یہاں تو سارے ہیمن بینگ سی سوشل بینگ ہیں لیکن مومن محض معاشرتی حیوان نہیں ہے اصل میں مومن معاشرتی انسان ہوتا ہے اور وہ معاشرے کے افراد کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے کیونکہ وہ معاشرے کے افراد کو راہ راست پر رہانے کے لیے مستقل کام کرتا رہتا اور لوگوں کو تکالیف کو دور کرنے کے لیے ان کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے تو جب وہ کوشش کرتا ہے تو اس کی عزت اس کی جان اور اس کا مال سب خطرے میں پڑ جاتا ہے تو ایسے میں کون ہے جو حق پر جمع رہتا ہے تو پت یہ ہے کہ مشکلات اور مسائب میں ایمان والوں کو ستایا تو جاتا ہے ہر دور میں ستایا گیا یہی موقع تو ہے جو واضح کر دیتا ہے کہ کون حق پر جمع رہنے والا ہے اور کون فسل جانے والا ہے اس معراض پر جو ثابت قدم رہتا ہے وہ حق پر ہے اور حق پر وہ ہے جو اللہ کی راہ میں بہت کچھ کھو دے جو دنیا میں اللہ کے لیے کچھ کھو دیتا ہے اللہ تعالی کے پاس آخرت میں وہ بہت کچھ پا لیتا ہے اور حق پر وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے تو جو اپنی جان دے دے تو دنیا میں جان دینے والا ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے اور حق پر وہ ہے جو دنیا کی جنت سے محروم ہوا آخرت کی جنت تو اسی کے لیے ہے